سلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اب سب کو لیکچر نمبر آٹھ میں خوش آمدی کہتا ہوں پچھلے لیکچر کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح ویڈسورسیت کو ڈیفائن کرتے ہیں ایکسپینسیت کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں ان کو کیسے آسائن کیا جاتا ہے پھر ہم نے کاسٹ پسٹنگ جو ہے اس کے ریٹس کو بنایا تھا اور کس طرح سے ہم نے ان کو اپلائی کیا وہ آپ سب نے دیکھا اور سیکھا آج ہم کاسٹ اکاؤنٹ کے بارے میں پڑھیں گے اور پھر اسائرمیٹ آف کاسٹ اکاؤنٹ بھی کریں گے اور اس کے بعد ہم گروپ اینڈ سوٹ بغیرہ اور گروپنگ بغیرہ کریں گے ٹکیٹی کوٹس کے بارے میں بھی پڑھیں گے تو ہم نوٹس اوپن کرتے دیکھیں کہ ہمارے پاس کاسٹ اکاؤنٹ لکھا ہوا ہے ڈیفائن کاسٹ اکاؤنٹ انٹرپرائز کاسٹ اکاؤنٹ اور ایڈ کریں گے اس سے پہلے بھی ہم نے ریسورس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں وہ ہم نے ایڈ بھی کر لیے تھے میں اس میں بھی تھوڑا سا ریوائز کر دیتا ہوں کہ لاسٹ ٹائم ہم نے ہاو ٹو ایڈ ایکسپینسز کیا تھا ہاو ٹو ایڈ ریسورسز بھی ہم نے کر لیے تھے اس میں بھی میں نے ایک چیز بتانی تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہمارے پاس لائم سٹون وغیرہ ہے مٹیریل ہے وہ بھی ہم کسی ایکٹیوٹی پر لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ہم لگا سکتے ہیں جیسے کہ یہ جہاں پر ہم نے لی آؤٹ مارکنگ کی تھی تو آٹیوٹیوٹیٹیلز میں جائیں گے یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ریسورسز تو لگ گیا ہیں ایک اور ایڈ ریسورس کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ لائم سٹون وغیرہ ہے مٹیریل میں تو آپ یہاں پر اس کو لکھ بھی سکتے ہیں ایڈ بھی کر سکتے ہیں جی لائم سٹون جو ہے وہاں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو کتنا لگے گا تو وہاں پر آپ اس کی پرائس بھی لکھے لگا سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر میں نے نورس کے اندر لکھا ہے ٹوئیٹی تھائزن روپیز یہاں وہ اس پر خرچہ رہے ہیں اچھا اب چلتے ہیں کاؤسٹ اکاؤنٹس کے جانے ڈیفائن کاؤسٹ اکاؤنٹس کے ہیں کہ انٹرپرائز پر جائیں گے کاؤسٹ اکاؤنٹس ایڈ کریں گے یہ ہے ہماری کوڈنگ یا آپ کہہ لے کہ اب ہم نے جو ریسورس بنائے ہوئے تھے ان کو ہم نے کوڈنگ کی شیئر دینے اس کے لیے ہم پریکٹر پرائیم میرا پی سکس کو اپن کریں گے ایڈیلز کو ہائٹ کر دیں گے انٹرپرائیز کاؤسٹ پر جائیں گے انٹرپرائیز کاؤسٹ اکاؤنٹ میں چاہے ہیں جیسے آپ اس پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس اس طرح کا ڈائیلاو باکس اپن ہو جائے گا تو یہاں پر ایڈ پر جب آپ کلک کریں گے تو یہ آج ہیں ہماری پاسکوڑنگ آج ہیں ہماری پاسکوڑنگ آج ہیں ہماری پاسکوڑنگ کرتا ہوں یہاں پر دیکھیں میرے پاس آل ریڈی جو ہے وہ ڈیفائن کیے گئے ہیں یہاں پر آپ نے اگر نیو ایڈ کرنا ہو تو یہاں پر آپ ایڈ کر دیں گے اور یہاں پر میں لے گئی تاؤں ہوں مشین فاور مشین اب دیکھیں گے یہ ایک اور نئی کوڑنگ یوز کر دی گئے تو ہر ایک یہ آپ نے تھوڑی بہت ڈسکرپشن بھی کرنی ہوتی ہے وہ کس کام کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں تو جیسے کہ میں نے مین پاور ہے وہ کیا ہے آر لیبر ریسورٹس چلی میں نے یہاں پر آپ انٹر کریں گے اس کے بارے میں لگ سکتے ہیں اس کے بارے دینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں یہاں پر ٹیٹ پر لکھ رہا ہوں تو یہاں سے آپ اس کو کھو کھو تو یہاں پر اس کی تھوڑی بہت ڈسکرپشن بھی بیان کی جاتی ہے یہاں پر آپ آئیڈی لکھیں گے جو بھی لگانا ہوگا اور کاؤسٹ اکاؤنٹ نیم لکھنا ہوتا ہے تو جیسا ہے کہ میں نے مشین کے بارے میں لکھا تو میں اس کے موڈفکیشن کھنا چاہ رہا ہوں گا یہاں پر میں اس کا لکھوں گا مشین مشین ورک تو دیکھیں کہ یہ مشین پر لائے مشین مرک لکھا جا چکا ہے اس کی کوڈنگ ہوں لیکن یہ مجھے نہیں چاہیے اس لیے میں اس کو ڈلیٹ کر رہا ہوں تو آپ نے اس کے اندر مین پاور مٹیریل مشینری ایکسپینسی کو ایڈ کرنا ہے ان کے ساتھ اکاؤسٹ اکاؤنٹ آئی ڈی کا یہ سکھیں گے چھے ہیں تو ہم نے ہائی لایٹ ایک ٹوٹی ٹوٹی کرنا ہے جیسے میں نے کی ہوئی ہے پھر رائٹ کلک کروں گا ایک ٹوٹی ٹوٹی ٹیلز میں آ جائیں گے تو یہاں پر جائیں گے گے ہمارے پاس کورس ٹوٹ اکاؤنٹ کا ایک کولم مجود ہے وہاں پر آپ کلک کریں گے یہاں پر ابھی شو نہیں ہو رہا ہے تو آپ اس پر اوپر رائٹ کلک کریں کسٹرمائز ایٹریٹی ایس پر چلے جائیں یہاں پر آپ اچھا کرا سے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی کولم آگا رہتا ہے سوری یہ میں ریسورسز میں چیک کر رہا تھا یہ ایکسپینسیز میں تھا یہاں پر اب آگے ہیں ایکسپینس میں ہیں تو ایکسپینس کیٹگری آ رہی ہے کانس اکاونٹ بھی آ رہا ہے یا سب کانس اکاونٹ جائے ایسپینس کٹیگری یا پر لگائی ہے ایکسپینس کیٹگری کون سی ہماری آ رہی سب کانٹریکٹ تھا ہمارے پاس رہا ہم نے ڈیفائن کیوئی تھی یہاں سے ہم لکھیں گے سب کانٹریکٹ اور ایکولر ٹائپ میں لکھیں گے یونی فارم اور ایکوٹی یہاں پر جیسے وہ لکھو 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 اور بجٹر یونیٹس یوں ہم نے 2 لاکس جو ہم نے لکھا ہوا تھا تو یہاں پر اس کا خرچہ ہے بجٹر کاؤس تھی وہ ہم نے اور یہ ایکسپینس آئٹم جو ہے وہ کس طرح گا رہا ہے ایکسپینس آئٹم یہ ہمارا ٹرانسپورٹیشن کا یعنی کہ جو ہمارے سرائت ریسورسیز ہیں جیسے کہ ٹرکس ٹرالرز ان کے ذریعے ہم ہم نے مٹیریل کو ہینڈل کیا تو ٹرانسپورٹیشن پر جو مرافر جاتا رہا ہوں 2 لاکھا رہے تو اس طرح سے آپ نے یہاں پر کاؤس اکاؤنس اٹھنس کٹیگریز اسائنمنٹ آف کاؤس اکاؤنٹ بھی کرتے ہیں اگلے سٹیپ ہے مارے پاس ایکوٹی کوٹس کو ڈفائن کرنا تو ہم ایکوٹی کوٹس کو ڈفائن کرتے ہیں تو کس طرح سے کرنا ہوں میں آپ کو بھی پتا ہوں ایکوٹی کوٹس کو جب آپ ڈفائن کریں گے تو اس کے لیے آپ کو سٹیپ نے ایمی کرنا ہے ڈفائن ایس کی کوس پروڈیکٹ کے لیے تو اس کے لیے آپ جائیں گے انٹرپریز انٹرپریز سے آپ جائیں گے ایکوٹی کوٹس کے لیے جب کلک کریں گے پروڈک پر کلکک کریں گے اور ایکٹوٹی کورس کو آپ نے ڈیفائن کرنا ہی ہے یہاں پر ایک اپشن نہیں آرہا یہاں سے اب ہم ایکٹوٹی کورس کو ڈیفائن کریں اس کے لئے ہم انٹرپرائز پر جائیں گے انٹرپرائز سے ہم جائیں گے ایکٹوٹی کورس پر کلک کریں گے اور یہاں سے ہم پروجیٹ پر کلک کریں گے اور پھر یہاں سے ہم ایڈ کریں گے تو آپ نے کون کون سے ایکٹوٹی کورس یہاں وہ آئیڈ کرنے ہو یہاں پر آپ کر سکتے ہیں تو کوڑ ویلیو جی ہے وہاں پر مارے پاس پیوڈیو ہوگا پیوڈیو اور ریپریشن ورک اب ہم همڈے پری باع ری پر پیوڈیو ہوگا اب ہمですね ہم گرنای پر پیوڈیو ہمہارے پار پیوڈیو ہمڈے ریپریاتOr one ہم گرانے پری بار ری پھر پیوڈیو ہمڈے پر پیوڈیو ہمڈے پھر پیوڈیو گرانے پھرTheating یا ہاں سے میں پس طوری سے میسٹے ہو رہے ہیں اس کو کوپی کریں گے کٹرل سے یا پس طوری سے میسٹے ہے یہاں اس کو کوپی ایکس کریں کٹرل ہے یہ اصلا بھی ہے کسٹرکشن ورک بلوک بلوک اے کسٹرکشن ورک بلوک سلاش بی یہاں پہ آپ لکھیں گے بلوک 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 اس کو یہاں پر آپ کوٹ بنا سکتے ہیں تو یہ آپ نے بنانا ہے پھر ہمارے پاس ایک اور مزید بھی ایڈ کریں گے ایڈ کر دیں تو یہاں پر آ جائے گے fw یہاں پر آ رہا ہے fw یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں فائنل وارک کوئنٹریو اس کے بعد آپ اس کو کریں گے موڈیفائی موڈیفائی کرنے ہی یہاں سے آپ موڈیفائی کرنا ہے یہاں پر آپ لکھیں گے فیزیز فیزیز پھر انزلٹ کریں گے بلوکس انٹر کریں گے پھر انزلٹ کریں گے رسپونس بیریٹیز پھر انزلٹ کریں گے آپ سٹیل پھر انزلٹ کریں گے اور آپ لکھیں گے کنکریٹ پھر انزلٹ کریں گے اور یہاں پر آپ لکھیں گے بس یہی آپ کے پاس ہیں مزید آٹ کرنے کی دور نہیں ہے یہ ہمارے پاس وہ پروجیکٹ کے انکوڈز ہیں جو ہم نے ایکٹیوٹیز پر اپلائی کرنے ہیں اور انہی کی بنیاد پر ہم پروجیکٹ کو بریک ڈاؤن کریں گے پہلے بھی میں نے ایک طریقہ بتایا تھا سٹارٹ کے اندر جب ہم ایکٹیوٹیز ایڈ کرنے والے تو اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسٹرکشن کو کسٹرکشن وال کو ہم بریک ڈاؤن کرتے ہیں دو طرح سے ایک تو وہ طریقہ تھا اور دوسرا یہ طریقہ ہے کہ ہم سب اس کے ریسورسز کو ایکٹیوٹیز سوری ایکٹیوٹیز کو کورس دیتے ہیں اور ان کو آسائن کر دیتے ہیں تو ایک تو یہ تھا ہمارے پاس اب ہم نے اس کو کرنا ہے جیسے آپ اس کو کلوز کریں گے یہاں پر کلک کریں گے یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس یہ جو بلاؤس ہم نے ڈیفائن کی ہے وہ ادھر شو ہو رہے ہیں اب جو ہم لاہور کسٹرکشن جو ہے فیز ہے فیز کے لیے بنا رہے ہیں فیزیز پر کلک کرتے ہیں تو فیزیز کے لیے ہمارے پاس کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں وہ یہاں پر ایڈ کریں گے ہمارے پاس یہ نوٹس پڑھ ہوئے اس کے اندر میں نے سب کچھ نوٹ کیا ہوئے تو آپ دیکھیں کہ یہ والی چیزیں میں نے میں نے ڈیفائن کی تھی انٹرپرائز پر ایکٹیوٹی کورس بنائی تھی یہاں سے میں نے پریپیشن بار کی وہ چیزیں پھر میں نے موڈی فائی کیا اس کو کلوز کر دیا اب جو ہے ہم نے ایکٹی کوٹ کو سیکھ کرنا ہے جس میں سے بلوک بلوک میں ہم یہ والی ہم کریں ٹھیک ہے بلوک بنائیں گے یہ بلوکس کے اندر تھے سارے تو تھوڑا سا میرے خیال میں یہاں پہ اصل میں ہم نے ذرا تھوڑی سی مسٹیپ کر دی ہے جب موڈی فائی کینے ہم نے فیزز بنایتے ہیں یہاں پہ ہم نے بلوکس لکھ 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 لیں چلے میں موڈی فائی کرتا ہوں ہم پہ میں فیز اس کی جگہ پھر میں بلوکس لکھ دیتا ہوں اور میں اس کو ڈریٹ کر اس کو دوبارہ سے تھوڑا سا سکر لے تو یہ میں نے کلوز کر دی جیسے ہم بلوکس بنائے تھے ہمیں بلوکس اور ہم نے جو ان کے نا ڈیفائن کیے تھے کٹگرائز کیا تھا ہم نے یہ دیکھیں جب ہم نے اس ایک ٹوٹی کوٹس بلاہر کنسٹرکشن بلوک بھی کے لیے کریں گے تو ہم نے اس کے اندر یہ والے موڈی فائی کرنے کے بعد یہ والے لگانے ہوتے ہیں ہم نے پرپریشن فیزی کے حساب سے بنانا ہے تو ہمارے پاس تین فیزی ہوتے ہیں کنسٹرکشن فیز ہوتا ہے پرپریشن فیز ہوتا ہے اور فائنل فیز ہوتا ہے تو آپ ہم کیا کریں گے فیزی اوپر سے سیلیکٹ کریں گے یہاں پر ہمارے پاس فیزی نہیں ہیں تو ہم موڈی فائی میں جائیں گے یہاں پر اب ہم ایڈ کر لیں گے یہاں پر آپ لکھیں گے فیزی اس کا اپنے نام پڑا سا سیلیکٹ کرنا اور یہاں پر ایڈ کریں گے فیزی ہمارے پاس جو ہیں مدود ہیں فیزی ہمارے پاس ہیں تین طرح کہ ایک ہے ہمارے پاس پرپریشن فیز کنسٹرکشن فیز اور فائنل فیز وہ ہم ہوتا ہے یہاں پر ہمارے پاس دین ہے پریپریشن فیز پریپریشن فیز اس کو آپ بھی ایچ کر دیں یہاں پر آپ اس کا شورٹ بھی لکھ سکتے ہیں پی بی پریشن فیز لکھتے ہیں دوسرے میں ہمارا کنسٹرکشن فیز تھا تو ہم اس کو سی بی کر دیں ہمارے پاس ہے فائنل فیز اس کے لیے ہم لکھیں گے فائنل فیز اس کے بعد ہمارے پاس اور بھی ہیں کنکریٹ کے لیے آسے بھی کر سکتے ہیں ہم کنکریٹ کے لیے آسے کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں جیسا کہ میں رسپانس بیلٹیز کی طرف چلا جاتا ہوں یہ ہمارے نوٹس کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے نیکسٹ پیچ کے اوپر یہ ہمارے پاس موجود ہے کسٹرکشن رسپانس بیلٹیز کے لیے آسے بھی ہم اس کو ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے وہی طریقہ کار ہے کہ ہم رسپانس بیلٹیز کو سیلیکٹ کریں گے اوپر سے یہاں پر آپ رسپانس بیلٹیز کو سیلیکٹ ایڈ کریں گے یہاں پر آپ رسپانس بیلٹیز بنائیں گے یہاں پر سب سے پہلے میں آپ لکھیں گے اے بی سی میں فارگرم پر لکھوں اے سی یہ جو ہیں ان کا نام لکھ رہتے ہیں کسٹرکشن مریجر احمد تاریخ اینڈ اصد تو ہم ان کا اکٹھائی نام لکھ رہتے ہیں احمد تاریخ اینڈ اصد کسٹرکشن مریجر اے اس کے لئے ہم محمود لگتا ہوں انٹر کردیں اب اے جو ہے وہ ہم اے ڈی فائن کریں انٹر کر دیں گے جب آپ رام دلیں گے کسٹرکشن مریجر یہاں سے میں اس کو ترسا کاوپی کر لیتا ہوں چلیں ایسی لگ لیتے ہیں بس یہاں پر کسٹرکشن مریجر آ جائے گا اس کو کافی کر لیتا ہوں تاریخ کر رہے تھے اور یہاں پر ہم کرتے ہیں کٹ کھول بھی یہاں پہ میں محمود لگتا ہوں یہ ہمارے پاس بھی تھے آپ انٹر کر دینے ہیں اور یہ ہمارے پاس بھی ہیں تو اس طرح ہی ہم نے رسپونسبلٹیز کے لحاظ سے بھی ان کو گروپ انٹسورٹ کر سکتے ہیں پھر سٹیل کے لحاظ سے بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس یہ مجود ہے سٹیل تو یہاں پھر آپ ایڈ کر سکتے ہیں فاؤنڈیشن سٹیل اور سٹیل کے اندر فاؤنڈیشن سٹیل اور کرنے ہیں سٹیل لکھنے اس طرح سے ہمارے پاس یہ بن رہے ہیں شورٹ اس میں لکھنے ہیں فاؤنڈیشن سٹیل اس کو لکھنے ہیں ایس ایس لیبز اس طرح سے آپ ڈیفرنٹ قسم کے ریسورٹس جو ہے کورس جو ہم بنا لینے اپنی طرف سے جس طرح سے آپ کو کمپنی یا پر پرینک کے لیے دیگئے ہوتا ہے یہ تو میں نے ایک پچھکی مسائل نہیں ہے تو آپ اس طرح سے آپ اس کو ڈیفائن کر لیں گے کورس کو یہاں سے آپ اس کو کلوز کر دیں گے اب اس طرح سے تو کورس ڈیفائن ہو جاتے ہیں اب ان کورس کو ہم نے اسائن بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ ہم نیچ لیکچر میں کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امانی